رحمان الرحیم نحمده نسلی علی رسوله الكریم وعلا آلہ وآصحابه وآزواله ودولیاته وصلیمان کسیرن 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 امعباد اعوذ باللہ من الشیطان وجیب بسم اللہ الرحمان الرحیم وامر احرک بالصلاة وستبر علیہ لَا نَسْأَلُكَ الْإِسْقَى لَحْنُ نَرْضُقُكَ وَالْآَقَبَةِ لِلتَّقْوَى اللہ تعالی شاید فرقاتے ہیں یعنی حکم کرو اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کر وامر احرک بالصلاة وامر احرک بالصلاة وامر احرک بالصلاة وامر احرک بالصلاة یعنی حکم کرو اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا اور اس پر قائم رہو خود بھی قائم رہو نبی کو حکم رہو سب چیزیں غور کرنے کی ہے کہ نبی کو بھی اللہ نہیں چھوڑا جس چیز کا پابند ہم کو بنایا نبی کو بھی اس کا پابند بنایا ہمارے حضر ایک بات کہتے تھے کہ نبی میں اور ملک میں فرق ہے بادشاہ اور نبی میں نبی جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے لیکن ملک بادشاہ جو کہتا ہے وہ تو کرتا نہیں یہ حضر کہتا ہے نبی میں اور ملک میں فرق یہ ہے نبی جو کوئی کہتا ہے تو عمل کرتا ہے مکلف ہے وہ اور ملک یعنی بادشاہ کہتا ہے کرتا نہیں عمل ہو رہا کسی چیز پر خود کسی چیز پر عمل ہو رہا ہے دوستانوں کو ذلم سے تم سے رکھنا خود ذلم سے تم کرنا ہر ملک میں ہی ہو رہا ہے مجھ سے ہر ملک میں ہو رہا ہے یہاں کی قائد نہیں ہے دوسری جو رہت ہے یہاں سے زیادہ ہیں پریشانیاں عوام کو پبلک کو دے دینی بہت پریشانیاں یہاں تھا ہے کہ غیر ہے وہ تو اپنے ہنگ پر ہوتا ہے ہمارے دامارات کہتا ہے کہ اگر محجید میں پابندی سے کوئی جاتا ہے اس پر خفیہ پریش لے جاتی ہے نماز پڑھنے پر جس نے کچھ تھوڑا سا تقویہ تحسکتا ہے کچھ ہوگا جیل خود نبی کو حکم ہو رہا ہے حکم کرو اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا اس پر قائم رہو ہم تم سے روزی نہیں مانگ دے ہم تم کو خود روزی دیں گے اور نیک انجام تقویہ کا ایتا یہ ساتھ کی لکھا بھی ہے عجیب معاملہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا اس کے لئے پریشان ہے جو ہمارے ذمہ کیا اس کے لئے حدا کرتے ہیں اللہ نے کیا روزی کے لئے ہے ہم تم کو خود روزی دیں گے اور نیک انجام تقویہ کا پھر دوسری آیت ہے وامو رہنگ بیس صلاة اور اس آدمی چند پان جاننا چاہیے کہ اگرچہ مخاطب اس آیت کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے مگر اس کا حکم اور وعدہ آپ کے امت کے ساتھ بھی متعلق ہے بلاحیت حضور کا حکم لیکن سب امت اس میں شریک ہے جیسے نبی کو حکم ہے نماز کا اور روزی کا وعدہ اسی طرح امت کے لئے بھی یہ ہے نماز کا حکم ہے قائم پر اس کو اقامت سرا وامو رہنگ بیس صلی اللہ علیہ وسلم جاننا چاہیے کہ اگرچہ مخاطب اس آیت کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے مگر اس کا حکم اور وعدہ آپ کے امت کے ساتھ بھی متعلق ہے حکم جو نماز کا ہے تو وعدہ بھی حکم جو نماز کا ہے تو وعدہ بھی تو اس کا ہے پس ہر بندے کو یہی کہا جاتا ہے وامو رہنگ بیس صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا نصر فریسکن نہنو نردو کوکا والاقبت اللی تقویت جو یہ بات سمن میں آگئی تو اب جاننا چاہے کہ اے بندے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو یہ فرما ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو یہ لو ہے روزی خالی نہیں پہلے نماز کا ہے پس اے بندے تو اب خود دکھ رہے ہیں تو اب جاننا چاہے یہی ان کی خاص بات ہے تھوڑا اردہ لکھتے ہیں لیکن ہم کو بہت پسند ہوئے ہیں بہت بہت بودھو ہے بہت تھانوی تعلیمہ تو جب یہ بات سمن میں آگئی یہ دو حکم ہیں نماز کا حکم ہے روزی کی ذمہ داری خود ہے یہ دو باتیں اب کہتے ہیں جب یہ بات سمن میں آگئی تو اب جاننا چاہیے کہ اے بندے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو یہ فرمایا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو کیونکہ جیسا ازواب دنیاوی سے ان کے ساتھ سلوک کرنا ان کے حاجت روائی کا خیال لگنا تو یہ پر واجب ہے اسے یہ سلوک بھی تو یہ پر واجب ہے ان کو اطاعت الہی کی طرف دعو کیونکہ جیسا ازواب دنیاوی سے ان کے ساتھ سلوک کرنا ان کے حاجت کا خیال لگنا تو ان کے پر واجب ہے لاؤ پلاؤ سردی گرمی کے انتظام کرو بسینے کے انتظام کرو کیونکہ جیسا ازواب دنیاوی سے ان کے ساتھ سلوک کرنا اور ان کے حاجت کا خیال لگنا تو ان کے پر واجب ہے اسی طرح یہ سلوک کرنا بھی تجھ پر واجب ہے ان کو اطاعتِ الٰہی کی طرف لاوے یہ حق ہے پھرانا پھرانا جیسے ہے اور اس کے نافرمانی سے بچاوے اللہ کے نافرمانی نہ کرو اور جیسے تیرے گھر والے دنیاوی سلوک کے مستحق ہیں اسی طرح سلوک اخروی کے بھی مستحق ہیں جیسے مستحق ہیں کہ دنیا میں آئے شیشت صدیقہ بھی اسے بچاؤ اسی طرح ایسا کا اخروی عذاب سے بچیں اور جیسے تیرے گھر والے دنیاوی سلوک کے مستحق ہیں اسی طرح سلوک اخروی کے بھی مستحق ہیں دوسرے یہ کہ وہ لوگ تیری رعیت ہیں دوسرے بات یہ ہے کہ دوسرے یہ کہ وہ لوگ تیری رعیت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے کلوکم رائن و کلوکم مصوران لئے دی میں کہا ہر ایک چروہا ہے رائی ہے محافظ ہے اور اس کے مترسط ان سے سوال ہوگا بقی دیوڑ دیوڑ دیا جا دو چار بقی ہو جا تو ہماری پسیم کرے گا میں کامرہ سب پال لے گا یہ سب تمہاری ضعیت ہیں جیسے بیر بھگری کسی مالی کے ضعیت ہیں اس کے احفاظ دا ہوئی ہے کسی دیسے لے بڑے گل بیسے لے یہ طرح یہ تواب یہ جمہاری اولاد ہیں یہ سب تمہاری ضعیت ہیں ان کو اگر کوئی ضرر پہنچے گا تو تم سے سوال ہوگا پی جنے میں بند کر دیا تھا چوہیہ وہ پریشان تھی وہ دو نکار نہیں چھوڑ دو اس کو وہ اپنے بچے کیلئے پریشان ہے تو یہ اتنی گریفت میں آ جا ہوئے کوئی بلی پالے اور اس کو کھانا لے گریفت کی بات ہے بلی پالا ہے تم نے تو بلی کو قرار دو وہ گریفت میں آ جا ہوئے یہ تو انسان ہے مقلب وہ تو مقلب بھی نہیں ہے دوسری یہ کہ وہ لوگ کے لئے عیت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے یعنی تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کے رعیت کا حال پوچھا جائے گا اور دوسری اشاد فرمایا اللہ تعالی یعنی اپنے قرابت والے کمبے کو جراؤ جیسا یہاں فرمایا دوسری ایک ہے یہاں اوامیر کے کرنے کا حکم دو اور گناہوں سے بچاؤ ان کو دو بات ایک دو عمر کرنا ہے نیکیوں کا ایک برائیم سے بچائے دوسری اتنے ہی اللہ نے سب ریاد کر دیا یعنی اپنے قرابت والے کمبے کو جراؤ بس جیسا بیان فرمایا وامور آہل کے بھی سر آئے جو سے نمال کے حکم دیا جو بری باتیں اسے دڑائے دوسرا فعلہ دیکھو کہ اللہ تعالی نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں اول یہ فرمائے کہ اپنے گھر والوں کو نمال کا حکم کرو پھر حکم کیا کہ تم بھی دمام کرو یہ نہیں کہ ان کو کہا کر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو پھر حکم کیا کہ تم بھی دمام اختیار کرو یعنی تم بھی جٹے رہو تاکہ یہ بات جتلا دے ہوئے یہ آیت خات اسی مضمون کے لیے بیان کی گئی ہے کہ گھر والوں کو نماز پہو اور دو سارے مضمون تمہت پہنے وامور آنے کے بھی سرار یعنی اس میں پہلی یہ چاہتا ہے تم نماز پہو لڑکوں کو نماز پہو اس کا نقصہ دیار کرنا ہے کہ پہلے کہاں وامور آنے کے بھی سرار اور پھر ایک بات کہاں وہ سبھی رہ رہی ہے اس سے دکھلا رہی ہے کہ بچے کی ترگیز کا اپنے سے بھی مقدم کرو پہنے اللہ نے مقدم کر دیا نماز کا حکم تم دوام کرو گھر والوں کو نماز پہو پھر حکم کیا ہے تم بھی دوام کرو تاکہ یہ بات بتلا دی جائے کہ یہ آیت خاص اسی مضمون کے لیے بیان کی گئی ہے کہ گھر والوں کو نماز پہو اور دو سارا مضمون خود اتما کرو یہ تبہ لے آئے حضرت اصل تم خود ہیں اس کے بعد بچے ہیں یہاں اس کی اہمیت کو بترانے کے لیے کہ بچوں کی تربیت کو معمولی نہ سنگیو اس کو سانوی دجے میں نہ رکھو اول دجے میں رکھو تب وہ نماز پڑھیں گے پھر حکم کیا ہے تم بھی دوام کرو تاکہ یہ بات جتلا دے وے یہ آیت خاص اسی مضمون کے لیے بیان کی گئی ہے کہ گھر والوں کو نماز پڑھاؤ دو سارا مضمون تبان زمناً آ گیا ہے اگرچہ بتاتے خود وہ بھی مقصود ہے وہ بھی مقصود ہے اپنی اصلاح دیے لیکن یہاں یہ دکھلایا ہے کہ بچوں کی تربیت کو کب نہ سمجھو جیسے تمہاری تربیت تو ہی اپنی جگہ پر ان کی تربیت کو بھی مقدم رکھو ہے تمہاری ہے نا اگرچہ بتاتے خود وہ بھی مقصود ہے لیکن چونکہ بندہ یقیناً جانتا ہے کہ مجھ کو تو نماز کا حکم ہائے ہی اس وجہ سے کہہ دیا تاکہ بات ہے کہ اپنا حکم کافی نہیں ہے بگر تمہارے بچوں کا جو حکم اس کو بھی قابل اتبا سمجھو اللہ تعالی کو منذور ہوا کہ اپنے بندوں کو عمل سے آگاہ پرما ہے جس کا محمد سوڑ دینا ممکن ہے جس کا محمد سوڑ ممکن تھا کہ اپنے تو اسلاح کر لیتا بچوں کو سوڑ دیتا ابنے پر اللہ تعالی نے بتو یہ دیں پر اسلاح چکا ہوں میں یہ نکتہ مجھے نہیں معلوم یاد نہیں دیں منذور ہوا کہ اپنے بندوں کو ایسے جائے اپنی اسلاح مقدم ہے کو ام فو سرکم لیکن یہاں مقدم اس لئے کیا تاکہ بچوں کی تربیت کو عدمی محمد نہ سمجھے بلکہ سمجھے کہ اتنا ہے کہ اپنی اسلام پر بھی مقدم اللہ نے کر دیا نشان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو مندر ہوا کہ اپنے بندوں کو ایسے عمر سے اگاہ فرمائے جس کا محمد چھوڑ دینا ممگن ہے ممگن تو چھوڑ دیتے تو تربیت پھارے لکھیں یعنی گھر وانوں کو نمات پر ہوانا تو اللہ تعالیٰ پہلے کہا وامور آہلہ کا اپنے آہل کو دوسرے کیا ہوئی تاکیز ہوگئی مہتھانی بچوں نہیں دیکھا یعنی گھر وانوں کو نمات پر ہوانا یعنی یہ مقدم ہے کیا اس لئے تاکیز کی احمیت ہو سمجھے اس لئے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ دوسرے لوگ بھی سنیں اور پہلوئے کریں پھر اس کی طرح جونیں اور اس کی بجاوری پر دبام کریں اس لئے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تاکی دوسرے لوگ بھی سنیں اور نبی کو حکم حضور کوئی حکم ہو رہا ہے تو اس کی احمد کتر بردے جاوری اس کو کرنا ہے یہ لے گا ہے یہ یہ وہی لکھ رہا ہے اس لئے اپنے رسول کو حکم فرمایا تاکی دوسرے لوگ بھی سنیں اور پہلوئے کریں پھر اس کی طرح دھونیں اور اس کی بجاوری پر دبام کریں جاننا چاہیے کہ تجھ پر واجب ہے پھر لکھر تنبیہ وہی نکرہ جاننا چاہیے کہ تجھ پر واجب ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں جیسے بیوی لونی بیٹی اور سواج جو اپنے متعلق ہوں اور نماز چھوڑنے پہ ان کو مارنا بھی جائے اور اللہ کے پاس تیزا یہ ادھر مقبول نہیں کہ میں نے تو کہا تھا مگر انہوں نے سنا ہی نہیں اگر گھر والوں کو یقین آ جائے تو اس پر ان کا نماز چھوڑنا اس قدر شاک ہے جیسے کھانا بھگر جانا یا کسی ضروری کام کر رہا جانا تو ہرگی نماز نہیں چھوڑیں اب دیکھا ہمارے والوں کو بہت تغریف ہوگی یہ ہو جائے گی تو کبھی نہیں چھوڑیں ہمارے والوں کو محمد نہیں چھوڑیں گے مگر ان کو تو عادت ہو گئی ہے کسی ضروری کام کر رہ جانا ہے تو ہرگی نماز نہ چھوڑیں مگر ان کو تو عادت ہو گئی ہے کہ تو ان سے اپنے حضور نفساریاں میں مطابع کرتا ہے اور اللہ کے حقوق کا مقابل نہیں کرتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے معاملے میں سختی کریں گے لیکن اللہ کو معاملے میں نظمی کریں گے اس میں آپ ان کو عادت ہوگی وہ تمہارے بات بھی نہیں مانتے ہیں بات سہیئے مجھے اور اللہ کے حقوق کا مطابع نہیں کرتا ہے اسی بات سے وہ لوگ ان حقوق کی ریاعت نہیں کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ باری صاحب ایک آدمی تو کہیں گے نہیں کہیں گے چھوڑ جائیں گے کہ نہیں مانتے ہیں کوئی کہے گا کہ مانتے ہیں نہیں کہا یہ نہیں ہے تمہارے حقوق کی اگر ریایت نہ کریں تو تم اتنے پر اس لبا نہیں کرو گے سختی کرو گو ان پر اسی وقت ہے وہ لوگ ان حقوق کی ریایت نہیں کرتے اور جو سے خود نماز کا پابند ہو اور جو سے گھر والے نماز نہ پڑھتے ہوں اور وہ ان کو تعقید بھی نہ کرتا ہو تو قیامت کہے ہیں انہی لوگوں کی جماعت میں اٹھے گا جو نماز کو ضائع کرنے والے ہیں قیامت کہے ہیں انہی لوگوں کی جماعت میں اٹھے گا جو نماز کو ضائع کرنے والے ہیں اگر کوئی کہے کہ میں نے تو ان سے کہا تھا مگر انہوں نے نہیں کیا اور ان کو نصیت کی تھی مگر انہوں نے نہیں مانا مارکیر کی بھی سرادی مگر وہ کسی طریقے سے سیدھے ہی نہیں ہوئے اب میں کیا کروں یہ کہے گا جواب یہ ہے کہ تُوز کو چاہیے جس کی مفارقت طلاق اور بیعت سے ممکن ہے اس سے مفارقت کرو اور جس سے مفارقت ممکن نہیں اسے اعراض کرو اور اللہ کے لئے اسے بولنا چھوڑ دے کیونکہ اللہ کے لئے کسی سے جدہ ہونا اللہ سے وسط کرنا اللہ کے لئے کسی سے جدہ ہونا اللہ سے وسط کرنا اللہ سے ملنا یہ ہے نماز کے بارے فائدہ سو نماز کا حکم کرو اور پر ڈھٹے رہو یعنی نماز پر صبر کرو قائم رہو نماز پر صبر کرو قائم رہو اس میں اشارہ ہے کہ نماز میں نماز کو کسی قدر تکلیف ہوتی ہے جو نماز پر شاک ہے کیونکہ نمازیں لوگوں کے لذات اور اشغال کے وقت میں آتی ہیں اور تقاضہ کرتی ہیں کہ سب پر چھوڑ کر اللہ کے روبرو کھڑا ہو اور غیر اللہ سے ملکل فارغ ہو جاؤ دیکھو صبح کی نماز کیسے نیت کی وقت آتی ہے مشکل وقت ہے اس پر چھوڑنا حضر نماز کو مشکل ہے مگر اس کا ثواب بھی بہت ہے کیونکہ نمازیں لوگوں کے لذات اور اشغال کے وقت میں آتی ہیں اور تقاضہ کرتی ہیں کہ سب کو چھوڑ کر اللہ کے روبرو کھڑا ہو جاؤ اور غیر اللہ سے ملکل فارغ ہو جاؤ دیکھو صبح کی نماز کسی نیت کے مزیدار وقت میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم فرماتا ہے کہ اپنے حضور میرے حقوق کے لیے اپنی مراد میرے مراد کے لیے چھوڑ دو اپنے حضور میرے حقوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا حق فرماتا ہے اپنے حضور بندے کی چیزیں میرے حقوق میرا حق ہے تو میرے بندے ہو میں مالک ہوں میرا حق اس لذت کو چھوڑ کر کے میرے حقوق کو ادا کرو اب یہ سب سمجھے آدمی تو خطب آسان ہو جا ملکہ یہ حال بنانا چاہیے ہم سب کو بہتی چیزیں ایسی ہیں تقادہ تبیت کو چھوڑ کر تقادہ خدا ورنی کو تجیز دینا یہ ہے کیا اسلام یہ ہے اسلام ملشی میں کیا ہے گردن نہادن با اطاعت یہی ہے یہ حضرت کرتے ہیں تو پڑھے ہو شویب میں گردن نہادن با اطاعت یہ کیا ہے یہ اسلام ہے گردن کو جھکا دینا اطاعت کے لیے یہ تو پڑھے ہو اب یہ بھی پڑھو یہ حضور نفس کو چھوڑنا اللہ کے حقوق کے ادایگی کہ یہ یہ ہے اسلام انہوں نے کہا یہ بھی یہ ہوئی کہا رہا ہے صبح کے نمات اور اللہ تعالیٰ کا حکم فرمائے اپنے مندر میرے حقوق کے لیے اپنی مراد میری مراد کے لیے چھوڑ دے اسی وقت سے صبح کے ادایت میں خاص کر کے دوبارہ یہ پڑھا جاتا ہے نمات بہتا ہے زہر کی نمات وہ بھی قیلولہ کے اور محنت و مشقق سے رجوع کرنے کے وقت آتی ہے اس میں بھی مجاہدہ ہے جیسا جہاں ہو جستور رہی اصحر کی نمات وہ بھی ایسے وقت آتی ہے کہ لوگ اپنے تیارتوں اور پیشوں میں غرقاب ہوتے ہیں اور اسباب دنیا اسباب دنیا پر متوجہ ہوتے ہیں رہی مغرق کی نمات وہ بھی کھانا کھانے کے اور اپنے بدن کی اصلاح و احتمام کے وقت آتی ہے اللہ کی عشاء کی نمات وہ بھی ایسے وقت میں آتی ہے کہ ایک دن بھر کا تکان ہوتا ہے پڑھنا مشکل ہوتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ فرمائے وَسْتَبِلَا لَيْهِ خانی وَسْتَبِلَا لَيْهِ نہیں ہے ہے مشکل صبر کرو اللہ کے لئے حافظو وَلَسْتَبِلَا لَسْتَبِلَا لَسْتَبِلَا یعنی چوکسی کرو چوکسی کرو سب نمازوں کی خصوصا نمازیں آسر کی اللہ تعالیٰ 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 فرمائے نماز کے احتمام لکھنے میں تکلیف عبودیت ہے اور اس کا احتمام خلاف مقتضاء بشریت ہے اور دلیل اس کی نماز کے احتمام لکھنے میں تکلیف عبودیت ہے اور اس کا احتمام خلاف مقتضاء بشریت ہے یعنی سہارہ چاہو صبر اور نماز کا نماز بے شک بھاری ہے مگر عادی نہیں کرنے والوں پر پس صبر اور نماز کو ایک سال دانا اشارہ ہے کہ نماز میں کئی طرح کے صبر کی حاجت ہے ایک صبر کرنا اس کی پابندیا اوقات پر اس میں صبر میں کوئی اضافہ کرنے کے لئے کیونکہ سہ سے پہلے تو وقت کو دیکھنا ہوگا ہے کہ وقت کے اندرہ پڑھنا ہی نہیں ہے یعنی صبر اور نماز کو ایک سال دانا اشارہ ہے کہ نماز میں کئی طرح کے صبر کی حاجت ہے ایک صبر کرنا اس کی پابندی اوقات پر مقروب اتنے ہونے پائے وقت نہ نکل گیا ہوئی سب چیزیں جو سے بجعوری واجبات اوقات کی پابندی تو نماز کے اندر جو واجب و فرض ہے مستحب اس کی پابندی تو اسے دفع غفلت کے اسباب پر غفلت ہے نماز پر ہوگی غفلت دور ہوگی اسی واضطے اس کے بعد یوں فرمائے کہتے ہیں نماز کو ارادہ کر کے بیان کیا اور صبر کو جدہ بیان نہیں کیا کیونکہ اگر صبر کا ذکر ہوتا یوں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَقْبِيرَتُونَ کیونکہ صلاة مونس ہے اور صبر مذکر ہے وَإِنَّهَا لَقْبِيرَتُونَ صبر سے زیادہ نماز مشکل ہے وَإِنَّهَا اور بیشہ وہ نماز مشقت والی ہے یہاں صبر نہیں لیا ہے نقطہ ہے یہ وہاں تو یہ کہا اور یہاں صرف نماز کو کہا معلوم ہے کہ صبر سے اہم بات نماز ہے اس وقت نماز کی طاقتی جائے دیا صبر آسان ہے لیکن نماز کی پابندی مشکل ہے وَاللَّهَا لَمِسْوَا پرس اوپر کے بیان سے معلوم ہوا صبر اور صلات دونوں لاجب ملوم ہیں گویا دونوں ایک ہی چیز ہیں جیسے دوسری آیت میں ہیں وَاللَّهُ وَرْسُولُ اَحَقْ وَعِرْضُوَ تو نماز کی اہمیت اس سے معلوم ہی سب کا حاصل یہ ہے نماز میں پورا پورا صبر ہے اوقات کو دیکھنا ہے اس کی جو آدمی ہے کوشی کرے گا خاصیر پر آسانی ہے وَسْتَعِنُوا بِسْوَا سَلَا وَإِنَّا لَقْبِئِ وَإِنَّا لَقْبِئِتِ وَإِنَّا لَقْبِئِتِ وَإِنَّا لَقْبِئِتِ وَإِنَّا لَقْبِئِتِ خاصیر پر مشکل نہیں بڑا تو ہے جو خوشو کرنے والے حضاء سے درنے ان کے لئے آسان ہے صریح میں بات کر دی اللہ تعالی ہم سنوں کو نماز کی پابندی اس سے حق ہے کرنے کی توفیق محمد ہماری حضرت فغیرہ کہنے بہت نماز سے نماز پڑھا جاتے تھے مسجید کوئی جانتا ہے ان کے ٹھلیے درد قولنج ہوتا تھا محرکی جو چارکار پڑھ لیا تراویے میں پھر پڑھا ہوتے تھے نماز کے مسجید کے بہت پابند اور ہم لوگ معمولی 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 مسجید بھی چھو جاتے ہیں نہیں چھوڑنا جائے گے جہاں تو ہو سکر مسجید ہی میں نماز پڑھنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو کہیں تو فیدے اسی معمولی نہ پڑھنے 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 سینام آجی چھوڑے ہیں نہیں چاہرہ لا کرتا ہے بہت چھوڑے ہیں بہت چھوڑے ہیں کچھ اگل جائے ہیں بہت دو ہے کو رو بہت دو ہے ٹھلیٓ ملابا